باٹا ہے ویسے تو نام ہی کافی ہے دیش کے سب سے بڑی فوٹوئر ریٹیلر اور منیفیکچرنر کمپنی ہیں دو ازار پتاس سے زیادہ سٹور ہیں تیس ازار سے زیادہ ڈیلرز اور چار اٹیانیونک پلانٹ ہیں کمپنی کے اس وقت ہندوستان میں آئیے پہلے نتیجے میں رکھ دوں آپ کو کل بازار بند ہونے کے بعد آئیں شاندار نتیجے پیش کی ان کمپنی نے آئے بھلے ایک پرسنٹ گٹ کر آئی ہو لیکن مارجنز جو گروس لیول پر ہیں وہاں پچھون پرسنٹ سے اٹھاون پرسنٹ آتے ہوئے دکھیں کام کاجی منافع بھی ایک سو بیاسی کروڑ پر پہنچتا ہوا دکھا ہے اور انیس ساڑھے انیس پرسنٹ سے مارجنز بائیس پرسنٹ پر پہنچے منافع چونتیس کروڑ کر رہا ہے کچھ ایکسپشنل آئیٹمز کے بعد گنجن شاہ صاحب کمپنی کے مینجنگ ڈیریکٹر اور سی او ہمارا ساتھ کرکم میں شامل ہو رہے ہیں سر نے ویجی ٹی ایج مومبئی سے بیچلر آف ٹیکنالوجی کمپیٹرز میں ڈگری حاصل کی ہے آئی ایم کولکاتا سے آپ نے پاسٹ گریزیشن ڈیپلومہ ان مینجمنٹ بھی کیا ہے کنجیور ڈیوری بلز ٹیلی کوم اور ایف ایم سی سیکٹر میں کام کرنے کا گنجن شاہ صاحب کا لمبا گہران اوپا ہے سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے نمبر اوپریشنل فرنٹ پر کافی مجبوط نظر آ رہے ہیں بتائیں سر یہ تیمائی کس وجہ سے اتنی بہتر رہی ہے نمشکار انیل جی اور زی بزنس کے درشکوں کو میرا ایڈوانس میں ہیپی دیوالی اور فیسٹیو سیزن کی شب کام نہ ہے جیسے جیسے آپ نے دیکھا آپ کے جو آپ نے کمینٹری دیے بوتیمار ہمارجن اس ویلسے ایبیٹا ایفجار لانے کے لارے ہیں سی چیزدین ہم نے جو آپ کی اندفترین کریتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کافی ساری چیزوں کے اون پر جہاں پر بھی ہمارا کسٹ ایفیشنسی کا فوکس رہا ہے ایس کے باوجود ہم نے بیسیکلی لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے ہم نے بیر ایس لانچ کیا تھا ہماری ایک فیکٹری کے اندر اور اس کے کارن ہماری ایک ایک سپشنل آئیٹم آئی ہے اس پورٹر کے اندر مجھے بڑا کانفیڈنس ہے کہ اس چیزوں کی لانگ ٹرم میں اور میڈیوم ٹرم میں اچھا بینیفٹ آئے گا کمپنی کو پرفیکٹ تو کسٹ کنٹرول اور مارجنس پر فوکس یہ کام آیا ہے اس کوٹر میں لیکن ریونیو آپ کا فلیٹ رہا ہے ایک پرسند کی کمی رہی ہے کیا کچھ ڈیمانڈ کو لے کر ابھی بھی مجبوطی آنا باقی اور اس وشیش کر گرامین علاقوں میں کیسا دکھ رہا ہے سر نہیں there is there is some amount of effect that is there on discretionary demand ہم ابھی دو قوارٹ سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ کافی ساری چیزیں اس کے قررن تھیں کہ فیسٹیو ایک قوارٹ سے دوسرے قوارٹ میں چلا گیا تھا ویڈنگ ڈیز ہمارے شفٹ ہوئے تھے اور ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں اگلے دو قوارٹ کے اندر آئے ناوٹ ہوں گی اور ڈیز آئے دکھر ایک دکھر ایرہarna ہے کہ ڈیز سے بھی مجانے صورتھین، ٹھیک سر کھانیشی ہے تو مجانے ساتھ بھی مجانے شاہد بھی دکھر رہے ہیں وہ آزار پر ملہ پر چک سکتے ہیں ہمارے پورے انوارے انواریں بھیجانے چلدائی انوارے 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 اوٹھنے انوارے پر نقہ کے خاندچ سولے بھی غرمے اوپی مجد کردے ہیں شاہ صاحب یہ سمجھیں جا رہا ہے اس تیمائی میں آپ کی وولیوم گروہ کس طرح کی رہی ہے اور دوسرہی کے ایوریس سیلنگ پرائس میں کوئی چھے بڑھت دکھ رہی ہی سر پرائیس ہائک لیا ہے آپ نے پرائیس ہائک ہم نے پچھلے چار پورٹر سے بند رکھی ہے سو در ایس بی نو پرائیس انکریز رائیت ایتنگ ہم نے کراہ کو نے بہت انفلیشن دیکھا ہے اور شاید یہ دیمانڈ کا ایفیکٹ بھی اس کے کارن آ رہا ہے پر ہمیں کافی امید ہے کہ ہماری جو value for money propositions جہاں جہاں ہم چاہتے ہیں as well as opening price products will keep on giving it so largely the entire price increase has been zero the only thing is that ہماری کچھ 2% کے اس پاس ASP میں because of premiumization effect آیا ہے and that will obviously serve us in good stead it's in line with our strategy perfect sir آپ نے اگریسیو نیٹ وک ایکسپانشن کی بات کہی تھی کہ کافی آپ آگے تیجی سے بڑھنا چاہتے ہیں جہاں سمجھائیں sir اس financial layer میں اب تک کتنے stores نئے کھولے ہیں پورے سال بھر کے لئے کیا ارادہ ہے تو ہمارا plan ہے کہ basically ہم نے پچھلے سال ہم نے basically کچھ almost about 110 سے 120 stores کھولے تھے اس سال بھی ہم اس number کو پار ہی کریں گے and آگے چل کے اس کے اندر اور بھی impetus آئے گا ہم کافی ساری اور نئی چیزیں کر رہے ہیں we are also being very prudent anil ji in terms of ki ہم کمپنی stores کتنے کھولے ہیں اور فرانچائی stores کتنے کھولے ہیں and that is something that we have consistently maintained a ratio of about 20-80 and we will continue with that ratio and i think that will also serve us in good stead in terms of being a capital and a cost-efficient kind of a model but simultaneously ہم نے also پچھلے quarter کے اندر 10 floats کے ہمارا نیا برینڈ جو ہے Casualization portfolio کے اندر ملڈed footwear اس کے اندر ہم نے 10 pop-up stores کو لے ہیں floats کے it is giving us an exciting response ہمیں اس کے اندر اتنی بڑوتری ملی ہے کہ ہم نے اس کے اندر ہماری factory کے اندر بڑے تائم کے بعد بہت بڑا investment کیا ہے iam eva machine کا and اس کی commercialization بھی پچھلے quarter میں ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس کے قارن بھی ہمیں کافی سارا benefit ملے گا in terms of innovation as well as margin ایک اور چیز جو آپ نے چکی کہا کہ اس بار آپ نے profitability پر margins پر بڑا فوکس کیا ہے رومیٹل کے پرائسیز بھی جہاں تک میں سمجھنا ہوں تھوڑے کم ہوئے ہیں کیا margins میں اور scope کا improvement کا scope ہے gross margins میں evita margins میں بچے میں چھے مہنے کے لیے کس طرح کا outlook ہو سکتا ہے ہم forward-looking outlook ہماری کوشش یہ ہی ہے کی جیسے میں نے بولا تھا double-digit growth ہم actually double-digit profitable growth so we are always desiring to make sure that it's profitable growth and it will come not only through premiumization ابھی جیسے آپ نے بولا raw material prices ابھی stable ہو گئے ہیں i think overall portfolio blend and mix across materials is largely i would say stable and therefore i don't see price increases going forward but premiumization as well as cost efficiency will be focus areas for the company بلکل بہت بہت دھنیواد گنجی صاحب سمیہ دینے کے لیے نتیج و پر وستار سے بات چیت کرنے کے لیے آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو سار دیوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے امید کریں کہ پہلے چھے مینے جس طرح سے بہتر ہوئے اس اگلے چھے مینے اس فائنیچیل ایر کے اور بہتن رہے اور اگلی دیوالی تک اور دمدہ پرفیمینس آپ کی کمجنے کی طرف سے آئے تھانکیو سو مچ سر تھانکیو سو مچ اور ہیپی دیوالی والسکر ہیپی دیوالی